انسانیت انسانیت کا راز ہے انسان کا احساس احساس زندگی ہے اور زندگی احساس فطرتوں کے بوجھ سے دبا ہے آدمی نفرتوں کی آگ میں جلا ہے آدمی بھید بھاورنجشوں کے جال کاٹ کر احساس بناتا ہے آدمی کو آدمی آدمی کو آدمی انسانیت کا راز ہے انسان کا احساس احساس زندگی ہے اور زندگی احساس موسیقی موسیقی جان کے نیچے سا ہاتھ دے تھاؤ گری جان کے نیچے دے ہاں دے ہاں مرمی خدم بک ایسا لے وہ ہوئے ہیں دا ہے کہ ساکتاہ بس گروہ جی ارے ایک ناؤ اور لگا لوں بس بس ارے کہہ کہہ ہے گروہ جی کھاکا نے کھا تھا تمہیں جلدی آ جانا اوٹھا گروہ صاحب نے حویری پہ بولوایا ارے تو کہا تم بھی ججمانی میں جانے لگے آہ نا ہی گروہ جی بس ایسے ہی کبھی کبھی کاراستا چلے جاتے ہیں اچھا اچھا اسے کہا تھا آج اکھانے مجھا زمیندار صاحب نے صبح صبح بولایا ہے اب اتنا دن چڑھایا ہے صبح کیا رہے تھے اب یہ آ رہا ہوں گا آدھی آدھی راجی آکے بولے کوئی لاریا اور پیاری جی بھائیہ جلدی دودھ پلا دے ارے تو دودھ چھوڑ اور پہلے تیار ہو جا تیار تو مہا ہی کھاکا یہ دیکھو مہا گیا ہے ایک کمیز پہل لیا اور تیار ہو گیا چلو ہو گیا تیار اور سرما فن لگائے گا ارے ایک دن سرما نہیں بھی لگایا تو چلے گا تو جلدی سے دودھ لا جا ایسے ہی کرن دو کرنے دوں ارے دودھ کو چھوڑ اور چل ایسے ہی ہر پیاری تو بھی چل میں ارے ہاں میں پتا نہ بھول گیا وہ زمیندار ساہت کی بھتیجی ہے نا جم انتی اس نے تجھے بلایا ہے اس ہر میں جلدہ دھوتی بدل آتیوں ارے کون تا میلے میں جا رہی ہے جلدی چل جا اور چا ارے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے یہ رسوئی میں رکھ کے آتیوں رکھ کے جلدی آجا بس چاچا اس کے بعد میں جیسے ہی بالکل لے کر چلا ہی تھا کہ سامنے سن کا پلیئر آگیا میں نے بھی اس کو ایسا کات کے لے کر گیا سیدھا گول کر دیا چاچا تین تین گول کیے میں بیٹا شاہباش ارے کچھ کھا بھی تو لے بس گولی کرتا رہے گا لے کے ایک سے کھا لے ارے بیٹا 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 کتنا کھاؤں گا بس کر اسے کھلا ایک تو کیسے سیہت ہوتی جا رہی ہے پتہ نہیں کالیج میں کیا لمگرلم کھاتا رہتا ہے یہ لے لے بیٹا کھا کیا بات کر رہے ہیں چاچا اس سے تو بڑیا ہی ملتا ہے اور یہ جمنتی کھانا تھوڑی پکاتی ہے گھاس کارتی ہے تو بیال آئیے نا بھائیہ جو آپ کو اچھے اچھے مال پوے بنا کر کھلا ہے ہاں ہاں لے آؤں گا لے آؤں گا پر پہلے تو میں تو یہاں سے دفع کر دوں کیوں چاچا دیکھو چاچا یہ مجھے پھر سے دفع کرنے کی بات بول رہا ہے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے بیٹی تمہارے ہاں پیلے ہو جائے شیئر سنگھ پڑھ لکھ کر اپنے زمیداری کا کام سبھال لے تو میں سکھی سانس لے سکھوں چاچا تم بھی ہاں بیٹی کبھی تو ہمارے بھائی کی آتما کو شانتے ملے مالک انتظار کر رہے ہیں پائل آگی مالک آو آو تمہارا ہی انتظار کا پائل آگی مالک آج تو ٹھاکورپرسان دی رہے ہیں کہو پہلوان دو 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 پی رہے ہو کی نہیں ہاں ساپ کی کرپا ہے مالک چاچا میں ہرکاری کو اندر لے کر چا رہی ہوں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک جا دیکھو میں نے تمہیں ایک بہت ضروری کام سے بلایا یہ دیکھو کا جہاں یہ تمہارا بھائیہ تمہیں پہار کرتے ہیں یہ اتنی سارے چیزیں لایاں یہ بھائیہ شہر سے یہ دیکھو ٹیکہ دیکھو بھائی اور یہ چھمکی اچھی ہے نا دولان کے طرف تو یہ چھمکی لئے بندی بھی ہے دیکھو ہاں ہاں کتنی سلمر ہے تمہیں بہت چچے گی ہاں اچھے کام کرو تمہیں چھوڑیا رکھ لو تو بھی بہت اچھی لگیں گی لوگ میں رکھی کیا کروں گی جبکر پسند کرنے والے ہی نہیں ہیں آرے وہ بھی آ جائے گا وہ سکتے ہیں آئی گیا اچھے یہ لوگ جہاں بھی جاؤ ہر آدمی آج کل بی اے میں پاس ہی لڑکی چاہتا ہے اور یہ صرف چار جماعت پاس ہیں میں سمجھتا تھا کہ لڑکی کو چھتھل پتری لکھنے ہی پڑنے ہی آ جائے بہت ہے زمانہ بدل گیا ہے سرکار اب لڑکی کو لڑکے کے برابر مانتے ہیں ارے تو میں نے کب فرق کیا ہے بھئی میں نے جمنتی اور شریر سنگھ کو اپنی اولاد کی طرح بھالا ہے یہی دونوں تو میرے اپنے ہیں وہ تو سارا جگ جانتا ہے سرکار آپ سچ مچ اپنی پرجا کے ماہی باپ ہیں جب تب کسی کو ضرورت پڑی آپ ہمیشہ مدد کو تیار رہتے ہیں ہم لوگ تو آپ کے سہارے ہی زندہ ہیں سرکار خیر چھوڑو ان باتوں کو ویسے اس بار یہ امید ہے کہ بات بن جائے گی خاندانی لوگ ہیں پرانے ویچاروں کے بھی ہیں لڑکا زمیداریشی دیکھتا ہے تم ایسا کرو کہ سندیش پہنچا دو اگر رکھنے کو کہے نا تو رکھ بھی جانا لیکن جانا کہاں ہے اسیری گاؤں اسیری گاؤں یہ گاؤں تو ہماری ننیحال کے پاسے نکا کھا ہاں وہی ہے یہ لیو تو پھر آپ تکلیف کہے کرتے ہو ہم چلے جاتے ہیں اس میں تکلیف کہے گی بیٹا یہ تو ہمارا کام ہے نائی نائی آپ کو جانا ہی کونو ضرور اتنا ہے آپ ہمیں آگیاں دیں مالک ارے نہیں میں تو تمہیں شہر بیجنا چاہتا تھا کہے کونو دنگل لنگل ہے کام مالک ارے نہیں بھائی معمولی سا کام ہے خیر تمہارا باپو کر لے گا آپ کی بڑی طرپہ ہے مالک بہت دنوں سے نہ نیحال نہیں گئے تھے آپ کاسیرباد رہا تو چھوٹی مالکین کا بیعہ پکتہ کریے کہ آئیں گے اچھا تو ٹھیک صبح پھر تم نکل جاؤ جے مالک تم ایسا کرو کہ کلی تم بھی شہر چلے جاؤ جے سرکار ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ جے پائے لاغے سرکار پائے لاغے مالک خوش رہا ہو مالکین 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 سرکار انگری جی میں یہ کہتے ہیں ایٹیٹ ہاں اچھا میں ترکو دوچہ دنوں میں بلوا کر چکے اچھا ملینکہ اچھا سا دیدائن سوچ کر رکھنا ہاں اچھا چل اے کرا بھیوٹی ہے ہر پیاری ہر پیاری ہر پیاری جنیا موسی آہ تمہیں باپو کہا ہے کم موسی کیا کام پڑ گیا دھکرانی ماں نے تمہارے باپو کو بلایا ہے اور کہا ہے شام تک جرور پہنچ جائے باپو تو شہر گئے ہیں اور بھائی یا نانی کے گھر معلوم نیکب لوٹیں گے تو ایک کام کروں تمہیں چلی آنا ٹھیک ہے پر آج رو جانا آ جاؤں گی ماں نہیں جو تم جانتی ہو تھا کراہین بہت گصہ ہوں گے آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے آج آنا اچھا نہیں اب ہم چلتے ہیں اممہ جی اممہ جی اممہ جی اممہ جی اممہ جی شکر ملکہ جلتا چھوڑ کے آئیوں پھر آم بھی ٹھیک ہے ہر پیاری آؤ نا مجھے مت تڑبا ہر پیاری آؤ نا ہر پیاری ہر پیاری آخر مجھے کب تک تڑباؤ کی تم ہر پیاری دیکھو تم میرے بھائیہ لگتا ہوں مجھے چھوڑ دو میں بھائیہ نہیں ہوں شکر سے ہوں ملکہ ملکہ اے اوہ کمگواہ ملکہ اے کچھ کام کاج کرے گا کہ اندر ہی غصا رہے گا ملکہ اے اوہ کھاہو اے وہ کھلیاں چھ دھان آگیا کھا سباہی ہے ملکہ ہاں اے اے تھاکوری مہا بات ہے لالا اے جب دیکھو جمیدار کے گھر گزر رہتے ہو اے ہمری بھی کچھ سلیہ کرو اے ہم بھی توہار ججمان ہاں لالا ججمان تو آپ کاکا کے ہیں اب پھر بھی ہمری لائک کونوں سیوا ہو ہے تو حکم کھراو اے حکم کا گجاریس ہے تھاکوری گجاریس گجاریس اے ہم کا بھی کچھتی کے دو چار داؤں پہ سکھائی دیو ہاں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے ہاں کل ہی سے آجاو اکھاڑے پہ اے نا نا ڈھا گوری اے ہم دوسرے کے اکھاڑے پہ تو جائیں گے نہیں ہاں تو اپنا خودوا لے ہو اتنی سائی توہار زمین تو پڑی ہے ہاں اے ٹھیک ہاں زمین ہمار اور اکھاڑا توہار اور ہم کا ہوئے کام مطلب اور ہم ہوئے توہار ساگرد ہاں تو بولو منجور اے منجور کائے نا ہی منجور تو ایسا کرو لالا کل سے اپنے کھیت پہ کھاڑا خودواہ لے ہو پھر وہاں ملاقات ہوگی ٹھیک بار ٹھیک ہے ٹھیک بار چلتے ہیں پھر اے آو گنگوا اے کل دو مجور اپنا زمین پہ بھیجوائی دیو اے اے دھاکری اے اے مرگی اے آہ 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 اے ہیں اے آہ 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 اے اے یہاں تاہی کر رہا ہے پرون دیکھ کے کرو بھئیا وہ بھی پاس یہاں لاؤں یہاں 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 رے مر گیا چلو ہم پہ لگا ہم پہ لگا ایسا ہی یہاں ایسا ہی ایسا ہی ایک بات تو ہے کشرت کرنے سے شرین میں چھٹی پھرتی آ جاتا ایسا ہی کونو بیماری بھٹکتی بلکل بڑھا بے میں بہت بری حالت ہو جاتی ہے ایسا ہی بری حالت تو تب ہوتی ہے جب خوراک ٹھیک نہ ہو خوراک ٹھیک ٹھیک ہو اور شرین کی دیکھ بھال بڑکرار رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں تب ہی نا جب کونو اور کون دندہ ہوئے یہ بھی صحیح ہے سرکار پہلوان تو جب بڑا ہوا دنگل سے باہر اب جب دنگل نہیں رہے گا تو آندہ نہیں کہاں سے ہوگی بلکل یہ بھی صحیح ہے ہر پیاری کہاں جا رہی ہو یہ نہیں جا رہی ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں چھوٹی مالکین ہوں تو ہم دیکھ رہی کہ سمجھ گیتے ہیں بس ایسا ہی پوچھ لیا چلے یہ تو بری بہن کے ساتھ کون اوہ پہچانا نہیں چھوٹی مالکین جمنتی ہے تھکو رنجیس سنگھ کی بھتی جی اچھا 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 ہم چلکتے ہیں ٹھیک ہے سنو ہم کا اس کے بارے میں سب کچھ پتا لگا کی پہ بھائی جب انتی اور شیر سنگھ کتنی چھوٹے چھوٹے تھے جب بھائیہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہاں دکھر شیر سنگھ شہر سے آیا ہے اس کے کھانے پینے کا تم بہت دھیان رکھنا کسی چیز کی اس کو کوئی کمی نہ ہونی چاہیے بلکہ اس سے پوچھ لیا کرو کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے ہمارک میں وہی بناتی ہوں جو اسے پسند ہے ٹھیک ہے ایک بات کا ہوتھیان رکھنا جمانتی کو کبھی چوکے میں مجھانے دینا سارا کام تم اپنے ہاتھوں سے کرنا چھا 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 بے یہ باس ہو گئے یہ تو بہت اچھی خبر سنائیں کمار باتیجے صاحب تیسرہ ہی سال میں باس ہو گئے سن آج تو سارے گاؤں کو جا کے بنا ہی بات اور ایک بات اپنے جاچی سے کہتے کہ آج گر میں ڈولک بچ بھی چاہیے خوب ناچ گانا ہونا چاہیے پھر تو سارا کھوب رہا نک ہوگی اور ہاں تھاکوری کے باپوں سے کہتے کہ سارے گاؤں کو نوتا کے کیا ہے چھنا کل ٹائم جانا اب جو کچھ بھی پوچھنا حویلی کے باہریں ملنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارکار سارکار میں دانیا کو پوری طرح اپنے سے ملا چکا ہوں اب جمانتی کے بارے میں ہر پل کی خبر روز ہمیں دیا کرے گی سارکار بابو روٹی بابا میں اور نہیں بھاپ ہوں گا تم تلو گے بہیا جرور لیں گے ہاں بابو نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی بابو جانا ضروری ہے کیا بیٹی کوراین کے گھر میں بھجن کرتن ہے سو کام نکل آتے ہیں تو ابھی سے چلی جاؤں کرتن شروع ہونے میں تو بہت دیر ہے اور ختم ہوتے بہت رات ہو جائے گی پھر میں آنگی کس کس ہوں ہاں ہوں کس کس ہاتھ کھا کھا ہم کو لینے جانے کے لیے تو کہنا کھا اسے کھانا ختم کر کے ہم جا رہے ہیں سونے کھا ہے کہ سانچ کھا ہم کو بہت ضروری کام سو جانا ہے ہاں رات بہت ہو جائے تو وہیں سو رہے ہیں آنا مت جمانتی کے پاس سو جانا تو وہ یہ کیا رات بھر گپے مارے گی ہے کیا کروں اپنے من کا بھے ان کو بتا دوں پر ہوگا کیا کیا ملے گا کوئی میری بات پر وشواس نہیں کرے گا کوئی اس سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا اُلٹا میری ہی بدنامی ہوگی لوگ کہیں گے لڑکی ہی خراب ہیں بیاہ ہو گیا گونا ہوا نہیں اسی لئے بڑے گھر کے لڑکے کو پھانس لیا اُدھر جمانتی ہے کچھ آتی ہے کی اب سوچ کیا رہی ہے جا جلدی چلی جا اچھا ہاں جلدی چلی جا موسیقی کتنا چھا گاتی ہے تمہارے شادی میں انہی کو بلائیں گے ارے یہ تو بھائیا پاس ہوگا اس لئے یہ سب ہو رہا اگر وقت ہوتا نا تو چاچا راسلیلا کرواتے راسلیلا کا ویسے اپنا ہی مزا ہے ہاں جی بھائیا بتا رہے تھے کہ اس بار راسلیلا میگ راج کی دکان کے بلکل سامنے ہو اچھا پھر تو ہم دیکھنے چلیں گے اور کیا اچھاری جی امجی باتیانہ بند کرو اور جہاں باتا چاچی کو بلا لاؤ جی اچھا میں بھی آئی اچھا 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 مرحبا مرحبا موسیقی 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 موسیقی